قُلْ بِفَضْغُ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ اس وقت چند پوائنٹس نوٹ کیجئے گا کہ نماز میں خشو خدو کیسے بڑھائیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں خیال بڑھے آتے ہیں دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے سوچ بھٹکتی ہے تو کچھ چیزیں تو آپ کبھی تک سمجھ آگئیں کچھ اور سمجھ لیجئے پہلی بات ہے کہ نماز پوری توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں نماز کا ترجمہ جانے مطلب جانے کیا پڑھ رہے ہو نماز اول وقت پر پڑھے کیونکہ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکرا ڈیلیٹ جو ہوتی ہے نماز اس میں بس خانہ پوری ہوتی ہے پھر اس طرح ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں کپڑوں بالوں اور ہاتھوں سے نہ کھیلیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھیں تاکہ کوئی ایسی بشری حاجت نہ ہو کہ جو آپ کی میری توجہ کو لے جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نمازوں کا حق ادا کرنے اللہ بنائے اور ایک چیز جسے مجھے بہت فائدہ ہوا نماز is a gift نماز ایک توفہ ہے جو میں اللہ تعالیٰ کو دینے لگی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا توفہ جاتا ہوگا اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھیں کسی انسان کو کوئی gift دیتے ہیں تو کتنا سجا سمار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کٹی بھٹی نمازیں جاتی ہوں گی